امامین اصلاف ہو جائے ڈھگڑا ہو جائے فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولُ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مستقل جو اطاعتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اس سے آگے کی اطاعتیں ہیں مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے عقام کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہوگی چاہے وہ ابو مکر ہو اور چاہے عمر ہو رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دے قطع اللہ وعطع الرسول قلل العمر کے اطاعت مطلق تھی بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقام کے دائرے کے اندر اندر اور اس میں بھی ایک شخص کے نائق ہو سکتی ہے انٹرپنٹیشن کا فرقوں سے خلاف ہو سکتا کہ بھلا کام تو شریعت کے خلاف ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافع ہے فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولُ تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تیہ تو ہوگئی بات لیکن وہ کہاں جائیں کس سے بات کریں یہ انسٹیوشن خلاف تلاشتہ میں موجود نہیں تھا رسول تھا حضرت ابو وقر نے کہا میں سیدھا چلوں لے تم پر میری اطاعت فرض ہے اور تیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے سیدھا کریں کیسے آپ جو خلیفت المسلمین ہیں خلیفت الرسول بلکہ حضرت ابو وقر کو تو خلیفت الرسول کہاں کرتا ان کی بات کے خلاف کہاں جائیں لیکن یہ جو ہے یہ انسٹیوشن وہاں بات ہوتا ہے اور میں اس کے ایک اور مثال اس سے بھی واضح دے دوں آپ کو حضرت ابو نے جب یہی بات فرمائی جب میں سیدھا ہوں تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی اور میں تیڑا ہوں تو مجھے سیدھا کرنا ہوگا تو ایک بندو کھڑا ہو گیا اور تو تروار اپنی چینچی اور کہا اگر تیڑے ہو گئے تو ہم تیسے ٹھیر کرنے لیتے ہیں حضرت ابو نے اللہ کا شکر ادا کی کہ میرے پیسے چلنے والے جو ہیں وہ حیوانات نہیں ہے بیڑوں کا گلہ نہیں ہے ڈیفن ڈم نہیں ہے جو کہاں سے کھول کر چلیں گے بجائے اس کے دانٹ سے گئے ہی چاہبات تم نے کہہ دیئے دیکھیں کیوں اس کی لوہ اور راستہ کونسا تھا کسی کو سینہ کرنے کا راستہ اور کونسا تھا ہاں ہاں ایک موقع پر حضرت ابو نے قلم اٹھایا جب مسرح سامنے آیا کہ عراق اور ایران اور شام یہ فتح ہو رہے بہترین درخیم دلاتے اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں ہمارے درمیان تقسیم کرو پانچوہ حصہ ہی زمینوں کا وہ بیتل مال کی مکیٹ ہوگا یہ مالِ غنیمت ہے یہ ہاتھ کے نتیجے بھی حاصل ہو آئے یہ زمینیں ہمارے عبدت تقسیم کر دیجئے جیسا کہ حضور نے خیبر کی زمینیں تقسیم کر دیجئے یہ کرسے کیجئے حضرت عمر نے کہا نہیں مالِ غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر جو این محاضِ جنگ میں ہتھیار ہیں بیڑے بکریاں ہیں اونٹ ہیں گوڑے ہیں اور جو قیدی ہیں پیوڈبلی انہیں آپ علام بنا سکتے ہیں تو عورتیں محاضِ جنگ پر قید میں آئی ہیں تو ان کو آپ فنیزے بنا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مت کرتے ہیں کہ پورے حیران کی عورتوں کو فنیزے بنانے اور پورے حیران کی اشخاص کو اپنے ذاتی غلام بنانے اور پورے حیران اور شام اور عراق کے زمینے جاگرے بن جائے تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگین زیادہ نظام پیدا ہو جاتا ہے حضرت عمر کی اپنی دائے کیا آپ پڑ گئے انہوں سے وہ بھی رڑ گئے پھر کیا کیا حضرت عمر ایک کمیٹی بنائی خاص پانچ آس پانچ قدرش کے آدمی جو زمیداری سے واقع تھے قرآش زمیداری کو نہیں جان گئے تھے ان کا ہاں پر پیشہ تھا ہی نہیں زمیداری سے ان کے جو ہے کوش ہے اوچھی نہیں یہ حضرت عمرہیم کی دعا نے فادا کر ان کے سامنے رکھا تھا تو من نے فرمایا کہ یہ میں آج تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا نمبر ایک اور نمبر دو اس وقت ہمیں اکنی بڑی سلطنت کی اس کی حفاظت کے لیے اب سٹینڈنگ آرمی رکھنی پڑے ان کے اخراجات کہاں سے آئے گا تو ان کے دلائی کو اس کمیٹی نے کھا صحیح جائی دلائی تو اس نے پیشنا کیا اور حضرت عمرہیم کی فیصلی کے اوپر یہ قانون تیہ ہو گیا کہ جو ملک بھی بزور شمشیر پتہ ہوگا اس کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہوگی وہ خراجی زمینیں کہلائیں گی بہت المال کی ملکیت ہوگی اور جو بھی وہاں پر کام کریں گے چاہے وہ غیر مسلم تھے اور چاہے اب کوئی مسلمان بھی ہو گیا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں ہوگی وہ وہاں کام کریں گے خراج جائیں گے اور خراج کے ذریعے سے پھر بے شمار پیسہ آئے گا پھر آپ سیملی کے آنگیوں رکھئے آپ دفاع کی جو ہے وہ پوری کی تو یہ زمین کی دو کس پر ہیں شریعت اسلام ایک یہ خراجی ایک کشنی زمین وہ ہوتی ہے جہاں کے لوگ لڑے بھیڑے بغیر خود ہی امان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت گیتی ہیں جیسے مدینے کے لوگ وہ نے خود حضور کو لے کر آئے تھے حضور نے مدینے کو فضا ترش کیا تھا تو وہاں جو زمینیں تھی وہ ان کی مدیتیں اترار پائے اور ان سے اشر لیا جائے گا جیسے مسلمانوں سے زکاة نہیں جائے گی غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا جزیہ کیا ٹیکس مسلمان زکاة دے لیں وہ جزیہ دے لیں اور یہ زمینیں جو ہے مسلمانوں پورا جو انڈوڈیشیا ہے یہ ملائیشیا ہے وہاں کی ساری زمینیں جو ہے وہ اشری ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی تلوار مسلمانوں نے چرائی نہیں وہاں جو لوگ اسلام لائے ہیں عرب تاجروں کی تبلیغ اور دعوت سے ان کو دیکھ کر کہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اسلام وہ اسلام کا نمونہ بن جاتے چلائے امبیسیڈرز آف اسلام اسلام کے صفیب بن جاتے چلائے انہوں دیکھ کر ایمان لائے سارا ہندوستان کا جو مغربی ساحل ہے وہ بھی اسی طرح اسلام لائے وہاں تلوار بھی چلی اسی طرح تاجر آتے تھے ساحل کے اوپر آ کر تجارت کرتے تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ اشری ہیں لیکن جو زمینے بھی کسی وقت بدور شمشیر پتہ ہوئی ہیں وہ اشری نہیں ہے وہ خراجی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بیت المال کی ملکیت اب آپ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ اسے بہت سے لوگ پھر اکلاف کریں گے یہ نئی اسطلاح کیوں وڑ لی نیشترلائیزیشن آف لینگ یہ پہلا قدم جو ہے حضرت عمر نے اٹھایا انفرادی ملکیت نہیں ہے یہ زمینے نیشترلائیزیشن کسی کہتے ہیں انفرادی ملکیت نہیں قومی ملکیت یہاں پر کیا کیا گیا انفرادی ملکیت نہیں بیت المال کی ملکیت امت مسلمہ کی کلیکشن ملکیت یہاں سے جو ہے ایشو ہوگا پرمیش فلا شخص کو اتنی زمین جو ہے وہ دی گئی ہے کاش کرے گا خراج اسے دے گا وہ مر جائے گا تو یہ نہیں کہ اس کا بیٹا خود مخم جو ہے وہ اس کا کاشکار ہو گیا اسے نیا جو ہے فرمان دینا پڑے گا وہ سکتا ہے پانچ بیٹے ان میں سے ایک کہے کہ صاحب مجھے زمین کا جدیب آپ کو کوئی اور ساندر رہا تو وہ ایک یومین کاش کرے گا خراج جینا یہ اصول میں نے آپ کو بتایا کہ مشورے میں حکم جو اطاعت کا ہے عطی اللہ و عطی الرسول یہ تو ہیں دونوں چیزیں مستقل مستقل بزار اب میں نے تناظہ اب میں نے تناظہ آپ کو دورة سلافت کے تناظہ آپ کے ساپ میں رکھ گیا حضرت عمر سے اصلاف کر رہے ہیں لوگ اللہ و رسول Shelley کے احوان کو دیکھو اس کی مطابق تو گویا کہ کوئی 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 نہیں چاہیے یہ جو ہے legislative اور executive ایک طرف اور judicial دوسری طرح دونوں کے مابین judicial دیکھے گی کہ دستور کے خلاف کوئی حکم تو نہیں دیا executive ہے اور judicial دیکھے گی کہ جو بھی نظام یہاں پر بن رہا ہے جو بھی لوگوں کا قانون صادقہ نظام ہے وہ کہیں اسلام سے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا تو یہ تین institutions جو ہے آج نور انسانی میں اپنے social evolution کے process سے develop کی ہمیں استعمال کرنے ہوئے یہ یوں سمجھئے کہ بلی لی کسی نے عیاد کی یا کسی مصرمان نہیں کی ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں کہا تھا یہ تو کسی امریکن کی عیاد کرنا ہے ہم تو استعمال نہیں کریں اسی طریقے سے یہ لاؤٹ ٹھیکر ہم استعمال کریں کس نے عیاد کیا کسی مصرمان میں تو نہیں کی ائر کرافت کس نے بنایا غیر مصرمان میں بنایا تو جیسے ائر کرافت ہے کتمی کمپلیکیٹن مشینری ہوتی ہے ایسی state kرافت آج کیا جاتا ہے ریاستی نظام یہ state kرافت ہجر ہے باقاعدہ ایک نظام institution کی شکل میں یہ رشت نے دبرک کیا ہے علاقہ اصول محمد کے لیے عطا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جمہوریت ریپملیک حضور کی جمہوریت سوشنزم حضور کا خلافت راشتہ کبھی ہے لیکن یہ کہ آج اب ہم جب لیں گے جمہوریت کو اس سے اسلامی کر لیں گے مسلمان کریں گے پہلے حاکمیت عبام کی غدب اللہ علیہ وسلم